آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو پرانے جمانے سے لے کر آج تک لوگ اس چیز کو سیریس لیتے ہیں کہ بہت پریج جیسی چیز ہوتی ہے لیکن اب اس ٹائم میں کافی کم ایسے لوگ بچ گئے ہیں جو آج بھی ان چیزوں پر بسفاس کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ہی ڈراؤنی کہانی کے بار میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے لئے ایک ڈراؤنہ کے ساتھ ثابت ہوا یہ حادثہ خود میرے ساتھ ہوا تھا جس بجے سے میں اس حادثے کو آج بھی نہیں بھول پایا پر جب بھی اسے میں یاد کرتا ہوں تو آج بھی میرے روک کامپ چاہتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخری ایسا میرے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی بجے سے آج بھی اس چیز کو یاد کرنے کے بعد میں بری طرح سے تھر تھر کامپ اٹھتا ہوں میرا پورا سر ڈراؤ اور سہما رہتا ہے نمسکار دوستو میرا نام روسنلال بہدر ساشتری ہے میں ایک راجبود پریبار سے بلانگ کرتا ہوں ہوا یوں تھا کہ قریب چھ سال پہلے میں ایک مکینک کی جوب کیا کرتا تھا اس جوب کی وجہ سے مجھے کافی اچھی کمائی مل جاتی تھی اور میرا کام بھی کافی بہترین چل رہا تھا لیکن ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کی مجھے امید تک نہیں تھی ویسے تو ہمارے اس راستے پر میں نے ایک بورڈ لگایا تھا جس بورڈ سے لوگوں کو اس بار میں معلوم پڑ جاتا تھا کہ آگے ایک مکینک کی دکان بنی ہوئی ہے اور وہیں سے لوگ مجھے کافی بار فون کر دیا کرتے تھے جس بجے سے میں کبھی کبھار رات میں بھی کسی کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے چلا جاتا تھا ہر وقت میرا فون آویلیبر رہتا تھا اس لیے لوگوں کو مجھ سے سمپرک کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی تھی دوستو ایک دن کی بات ہوگی جب میں اپنے گھر پر آرام سے کھانوانا کرنے کے بعد دکان کی طرف جا رہا تھا وہ کیا تھا کی میں رات کو اپنی دکان کے اندر ہی سو جائے کرتا تھا حالانکہ کبھی کبھی میں اپنی پتنے اور بچوں کے ساتھ بھی وقت پتایا کرتا تھا لیکن کبھی کبھار مجھے دکان پر ہی واپس آنا پڑتا تھا میرا کام ان دنوں اتنا بڑھنے لگا تھا کہ مجھے اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ مجھے اپنی دکان کے اندر کسی اچھے سہ کرمی کی ضرورت پڑے گی اس لئے میں ان دنوں کے اندر کافی بار ادھر ادھر گھوما لیکن مجھے اپنی لیول کا کوئی بھی سہ کرمی ملی نہیں رہا تھا اسی بیچ میں دکان پر لوٹ گیا اور کھانوانا تو میں نے کری لیا تھا جس بجے سے میں نے سوچا کہ اب کافی دیر تک میں دکان کے اندر رکوں گا اور رات کے ساڑھے گیارہ یا بارہ بجے کے بعد لیٹ جاؤں گا کیونکہ مجھے آج رات قریب بارہ بجے تک ایک بائک کی سروس کرنی تھی پر اندھیرہ اب اپنی چرم سیما پر چھانے لگا تھا اور اب آسمان کے اندر کالا گہرا اندھیرہ چھا گیا تھا جس کے اندر مجھے چھوٹے چھوٹے تارے ٹمٹماتوں نظر آ رہے تھے رات آج کافی اندھیری تھی اس رات کو دیکھ کر اور انوبھاو کر گئے انسان اندر سے ڈر جائے تو مجھے بھی کافی ڈل لگ رہا تھا لیکن میں راستے کو پار کرتے ہوئے سیدھا اپنی دکان پر پہنچ گیا اور میں آپ کو بتا دوں گی میری دکان قریباً دو کلومیٹر کے ایسے ایریا میں ہے جہاں سے رات میں پیدل کوئی نہیں گزرتا خاص کر تو رات میں تو وہاں سے گزرنا انسانوں کو ڈھرا دیتا ہے اور اس راستے کے بارے میں کئی بنابٹی کہانی بھی تھی لیکن سچ کہوں تو مجھے اپنی دکان پر کام کرتے ہوئے کافی وقت بھی تکیا تھا لیکن آج تک میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو محسوس نہیں کیا تھا بعد میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دوئے اپنی دکان پر چلا گیا اور اس کے بعد میں کام کرنے لگا قریب ڈیڑیا دو گھنٹے تک میں لگاتر کام کرتا رہا اور اسی بیچ مجھے اپنی پتنی کا فون آ گیا تو اس نے بتائے کی وہ تو سو رہی ہے اور یہ بول کر اس بار میں نے جیسے اس کا فون کٹا تو اچانکی پھر سے میرے فون کی گھنٹی بچنے لگی میں اتنا تو جانتا تھا کہ یہ فون کوئی انون نمبر سے ہی ہے کیونکہ اتنی رات کو پہلے بھی مجھے کافی بار فون آ چکا تھا اور اس میں مجھے مکینکہ کام کرنے کے لیے کال آتا تھا پھر میں نے فون کی طرف دیکھا تو میرا شخص ہی نکلا میں نے دیکھا کہ میرے فون پر کوئی انون نمبر تھا لیکن حیران کی بات تو یہ تھی جس نمبر سے میرے پاس فون آ رہا تھا اس نمبر میں صرف چھے نمبر تھے لیکن اس کے بعد میں نے کسی طرف فون اٹھایا اور فون کے اٹھاتے میرے سامنے سے آواز آئی اورے بھئیہ میں یہاں آپ کے موڑ کے پاس کھڑا ہوں اور کافی دیر سے میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے پلیز مجھے یہاں پر لینے کے لیے آ جائیے مجھے یہاں پر بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے چالوں طرف اندھیری اندھیر پسرا ہوا ہے دوستو اس آدمی کی آواز سن کر یہ انداجہ لگانے کافی آسان تھا کہ وہ کافی زیادہ گھبر آیا ہوا تھا اس کے بعد میں نے اس آدمی سے کہا دیکھو بھائی صاحب ڈرنے ہی کوئی بات نہیں ہے آپ وہیں پر رکے رہیے میں ابھی پہنچتا ہوں میں نے اتنا بول کر جلدی سے اپنی بائیک سٹارٹ کر لی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس راستے پر آنے کے بعد بڑے بڑے لوگ ڈر سے سہم جاتے ہیں آج سے پہلے میں کئی بار اس راستے پر سفر کر چکا تھا لیکن کبھی بھی مجھے کسی بھی پریت کے ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا پتہ نہیں آج اس آدمی نے مجھے اتنی رات کو اور آچانکے فون کیوں کیا اس کے بعد میں ترنتی اپنی بائیک لے کر اس آدمی کو لانے کے لیے نکل پڑا اس آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے بیچ راستے میں ہی مل جائے گا اس لئے میں اپنی آنکھوں کو ادھر سے ادھر فارت ہوئے دیکھنے لگا کافی بار ادھر سے ادھر دیکھنے کے بعد بھی مجھے وہ آدمی کہیں پر بھی نہیں دکھا میں نے اپنی بائیک کی روشنی سے کافی بار ادھر ادھر بائیک کو گھمایا لیکن پھر بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا پھر دوبارہ میرے فون پر گھنٹی بجی اور اس کے بعد جیسے میں نے فون اٹھایا تو اس آدمی نے کہا ارے صاحب جی تھوڑا سیدھا تو آئیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے آپ کی بائیک کی روشنی نظر آ رہی ہے اس آدمی کی آواز سنتے ہی میں نے بائیک کو آگے لے جانا شروع کر دیا میں اپنی دکان سے اب کافی دور آ گیا تھا اور یہ میرے لئے کافی خطناک ہو سکتا تھا لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہا تھا جیسے کہ میں ایک بہت نیڈر انسان ہوں اور سامنے جو بندہ موڑ پر میرا انتظار کر رہا تھا وہ ایک ٹرپوک انسان تھا اس کے بعد میں اپنی بائیک کو اس آدمی کے پاس لے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی سڑک کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا حیران کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اپنی سر کو گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور اس کی گاڑی اس کے بگل میں کھڑی تھی اس کی گاڑی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دھول سے سنیوئی اس کار کی حالت کافی سالوں سے ایسی ہو گئی ہے پوری گاڑی کے اوپر دھول جمیوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہ گاڑی ماتر آج یہاں پر کھڑی نہیں ہوئی بلکہ کافی سالوں سے یہی پر کھڑی ہوئی ہے کافی دیر تک تو میں اپنا مو ادھر سے ادھر گھوماتا رہا مگر اس آدمی کو میری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ میرے سامنے موجود کوئی پتھر کی مورتی ہو اسے دیکھ کر پتا نہیں کیوں لیکن اب مجھے گھسا آنے لگا تھا اور اس کے بعد گھسے میں میں نے اس آدمی پر چلا تو کہا ارے بھائی تیر سے اٹھانی جاتا کیا تجھے دیکھ نہیں رہا کافی رات ہو چکی ہے اور اس علاقے میں جنگلی جانوروں کا کتنا خطرہ رہتا ہے مجھے در تو لگ رہا تھا لیکن خاص کر جنگلی جانوروں کا اسے پہلے کی کچھ اور سبد میری جبان سے باہر نکل پاتے کی تبھی اس آدمی نے پلڑتے ہوئے ایک بار میری طرف دیکھ لیا اور جیسے اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو میں تو پورا کپ کپا گیا میں نے دیکھا کی اس کا چہرہ تو بہت ہی دراؤنا تھا دور سے دیکھنے پر ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے بڑا ہی بہنک نظارہ دیکھ لیا ہو دور سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے اندر کسی نے لال چمکتی دو گولگول آکار کی مڑی لگا دی ہو اب تو میرے دماغ بھی سنکنے لگا تھا آج تک بھوت پریت پر بسواس نہ کرنے والا اب میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا میری سانسے اب اوپر نیچے ہونے لگی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا پھر کر پاتا میں نے بائیک کو تورنتی شٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے لگا میں جانتا تھا کہ اب یہاں پر میرا ایک پل کے لئے رکنا بھی بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے میں اپنی جان بچانے کے لئے اسی وقت وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا میں نے اپنی بائیک کو سٹارٹ کیا لیکن میری بائیک آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی میری بائیک کا ٹائرہ وہاں کی سڑک کے اندر دھسنے لگا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں اس بائیک کو چلانے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن بائیک پیچھے کی طرف سے بہت ہی بھاری ہوتی جا رہی ہے جس کے بجے سے بائیک چرابی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی اب تو مجھے بھی بہت ہی زیادہ گھٹن محسوس ہونے لگی اور پھر اسی بھی جب میں نے اس آدمی کی اور دیکھا تو میں نے پائے گی اب وہ آدمی وہاں پر موجود ہی نہیں ہے جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی اب وہ کار بھی پلٹی کھا چکی تھی پلبر میں ہی سب کچھ بدل گیا تھا ہوا کا بیک اب تھم چکا تھا چار اتر بہتی بہینک سننٹا پسر گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی طوفان کے آنے کے پہلی کی سانتی تھی سب کچھ اتنا خاموس ہو گیا تھا جیسے کہ میرے کالیجی کے دھڑکنوں کی آواز بھی ایک بار کے لیے ساپ ساپ سنائی دے جائے میری سانسیں بہت ہی بری طرح سے فولی ہوئی تھی اور اس کے بعد میں ایک بار کے لیے اپنی بائیک سے نیچے اتر گیا اور اپنی دماغ کا استعمال کرنے لگا میں نے بائیک کو ایسے ہی پیدل پیدل چلا کر آگے بڑھانے کی کوسس کی تو میں سفر رہا اور اب میری بائیک دھیرے دھیرے آگے کی طرف جانے لگی مجھے اس سے خوشی تو ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کا ڈر بھی لگ رہا تھا آج میں نے قسم کھالی تھی کہ اب میں کسی بھی حالت میں رات میں دوبارہ اس راستے پر تو نہیں آنے والا نہ جانے میرے دماغ میں کافی سارے سوال گھوم رہے تھے مگر اس وقت تو ان کا جباب خود میرے پاس بھی نہیں تھا اب میں اپنی بائیک کو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹرائی کرتا رہا اور آگے کی طرف چل پڑا تھا اور اس کے بعد میری قسمت چمک اٹھی کیونکہ میری بائیک ایک بار کے لیے پھر سے سٹارٹ ہو گئی بائیک کے سٹارٹ ہوتے ہی میری سانس میں سانس آئی اور اس کے بعد میں وہاں سے بہت ہی تیج رفتار سے بائیک کو بھگا کر نکلنے لگا اور اب میں رات کے اندھیر میں سڑک کو تیج گتی سے کروس کر رہا تھا اس وقت میرے لیے ایک اچھی بات یہ تھی کہ ادھر سے کم گاڑی گزرتی تھی لیکن اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا اب مجھے اپنی بائیک کی پیچھے کی طرف ایک بڑا سر والا آدمی بیٹھوے دیکھنے لگا جس نے کرتا پاجامہ پین رکھا تھا اور دیکھنے میں وہ بہت ہی ڈر آونا لگ رہا تھا یہ وہی آدمی تھا جو کہ کچھ دیر پہلے مجھے فون کر کے یہاں پر بلا رہا تھا اس کے بعد میں نے اس سے کہا بھائی صاحب میری گاڑی خراب ہو گئی ہے پلیز میری مدد کر دیجئے اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی بہت ہی زور زور سے ہسنے لگا اس کے ہسی اتنی خوفناک تھی کہ میرے کان فٹنے تک کو آ گئے تھے لیکن میں نے بائیک کی رفتار کو کم نہیں کیا اور میری ڈردی ڈردی بھی اپنی بائیک کو اسی سپیڈ میں چلاتا رہا پھر اچان کی میری بائیک سے میرا سنتولن بھگڑنے لگا پر میری دکان تو قریب تھی لیکن آجو باجو میں کوئی دوسرا ڈھابا یا پھر کوئی اور دکان موجود نہیں تھی جس پجے سے میں اس سومسان راستے میں میری مدد کی گوہر سننے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس لئے میں خود کے دم پر اچھل سکتا تھا لیکن اب سائد ایسا بھی ممکن نہیں تھا میری بائیک کی رفتار میں بڑوتری آنے کے ساتھی سنتولن بھگڑتا جا رہا تھا اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا میری بائیک اچانکی ایک ہلکے گھڑے کے اندر گر گئی جس پجے سے بائیک ایک دم سو اچھل پڑی اور بائیک اتنی زور سے نیچے گری تھی کہ میری ہڈی پسلی ٹوٹنے لگی اور پھر میں بہوس ہو گئے وہی پر نیچے گر پڑا دوستو اس بہنک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میری آنکھ درد کے مارے بند ہو گئی اور پھر جب دوبارہ میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں ہسپیٹل میں اپنے گھر والوں کے آجو باجو میں تھا وہاں پر میرے گھر والے مجھے لے کر کافی چنتت لگ رہے تھے اور پھر اس کے بعد جیسے میری آنکھ کھولی تو سب لوگوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی اس کے بعد انہوں نے مجھ سے اس طرح ایکسیڈنٹ ہونے کا کارن پوچھا تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی تو کچھ لوگوں نے بتائے کی اس راستے پر اس آدمی کا بھٹکنا ایک عام بات ہے انہوں نے مجھے بتائے کی وہاں پر سالوں پہلے ایک آدمی اسی طرح اپنے علاج کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا لیکن اسے کوئی مدد نہیں دے پایا اور اس کے بعد اس کی آدمہ بہیں بھٹکتی ہے دوستو یہ سن کر مجھے کافی برا لگا مگر آج بھی جب میں اس راستے کے بارے میں اور اس رات کے بارے میں یاد کرتا ہوں تو میری روک کانپ چاہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس رات میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا پہلے تو میں کافی بار اس راستے سے گیا تھا پھر پہلے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا لیکن وہ کہتے ہیں نا سب چیزیں ایک سنجوک کے ساتھ ہوتی ہیں تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ایک اور نئے کہانی کے ساتھ تک تک کے لئے بائی and take care